بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم المرقات کا سبق نمبر 91 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مغالطات سوریہ کا چھٹا سبق آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں وَمِنْهَا اِجْرَاؤُ تَرِيقِ الْأَوْلَوِيَّةِ عِندَ الْإِخْتِلَافِ كَمَا تَقُولُ الْإِنسَانُ لَيْسَ بِأَوْلَى بِإِضَافَةِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ مِنَ الْعُسْفُورِ بعد مشتركہ فی الحیوانیتی وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مِن قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْحَيثِيَاتِ وَتَرْكِ الْإِعْتِنَائِ بِهَا ترجمہ اور مغالطات سوریہ میں سے ایک یہ ہے کہ اختلاف کے وقت اولویت کے طریقے کو جاری کرنا جیسا کہ آپ کہیں کہ انسان نفس ناتقہ کے اعتبار سے چڑیا سے اولا نہیں ہے بعد اس کے کے دونوں حیوانیت کے اندر شریک ہے اور مغالطات سوریہ میں سے ایک یہ ہے جو واقع ہوتا ہے حیثیات میں کم توجہ کرنے اور ان کے احتمام کو تر کر دینے سے جیسا کہ قائل کا قول ہے کہ ہر عبید اس کی حقیقت میں بیاز داخل ہے اور لہذا لازم آئے گا کہ اس کی حقیقت کے اندر بیاز داخل ہے اور یہاں منشاء غلطی یہ ہے کہ بیاز عبید کے مفہوم میں داخل ہے اس احسیت سے کہ وہ عبید ہے نہ کہ اس احسیت سے کہ وہ حیوان اور انسان ہے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ سمات کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبقی وضاحت سمجھتے ہیں سب سے پہلے اس کا ماہ قبل کے ساتھ ربط اور تعلق سمجھ لیتے ہیں اس کا تعلق ماہ قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ماہ قبل میں مغالطات سوریہ آ رہی ہے اس سے پہلے ہم دس مغالطات سوریہ ہم پڑھ چکے ہیں اب یہاں سے مصنف گیارمہ مغالطہ سوریہ پیان کرتے ہیں یہ گیارمہ مغالطہ سوریہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان اختلاف پایا جائے تو اختلاف کے وقت اولویت کے طریقے کو اختیار کرنا یاد رکھیں کہ یہ جو اولویت کا طریقہ ہوتا ہے یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب دو چیزوں میں اتفاق پایا جائے تو جب آپ اتفاق کی بجائے اختلاف کے وقت اولویت کا طریقہ اختیار کریں گے تو اس سے مغالطہ سوریہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پر انسان اور چڑیا انسان اور چڑیا جو ہیں یہ حیوانیت کے اندر شریک ہے لیکن نفس ناتقہ کے اعتبار سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اب چونکہ نفس ناتقہ کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہے تو اب اگر کوئی آدمی یہ اولویت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہے کہ انسان چڑیا سے نفس ناتقہ کے اعتبار سے اور نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا یہ غلطی ہوگی اس لیے کہ یہ طریقہ اولویت کا اختیار کیا جاتا ہے جب دو چیزوں میں اتفاق ہو جبکہ یہاں انسان اور چڑیا میں نفس ناتقہ کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے نفس ناتقہ کا انسان تقاضہ کرتا ہے چڑیا تقاضہ نہیں کرتی تو اب یہ کہنا کہ نفس ناتقہ انسان نفس ناتقہ کے تقاضہ میں چڑیا سے اولا نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا یہ اتفاق کے وقت اولویت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی مثال مثال سمجھیں جس طرح کہ زید اور عمر یہ دونوں نفس ناتقہ کے تقاضہ کے اندر ان میں اتفاق پایا جاتا ہے زید بھی نفس ناتقہ کا تقاضہ کرتا ہے اور عمر یہ بھی نفس ناتقہ کا تقاضہ کرتا ہے اب اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ زید نفس ناتقہ میں عمر سے یا بکر سے اولا نہیں ہے تو یہ بات درست ہوگی کیونکہ نفس ناتقہ کے تقاضہ کے اندر دونوں میں اتفاق پایا جاتا ہے لیکن اگر ہم یہ بات انسان اور چڑیا کے بارے میں کہیں کہ انسان نفس ناتقہ کے تقاضے کے اندر چڑیا سے اولا نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ نفس ناتقہ کے تقاضہ میں انسان اور چڑیا میں اتفاق نہیں بلکہ اختلاف پایا جاتا ہے انسان تقاضہ کرتا ہے چڑیا تقاضہ نہیں کرتی ومنہ ما وقع من قلت المبالات یہاں سے المسنف باروہ مخالطہ سوریہ بیان کرتے ہیں اور یہ باروہ مخالطہ سوریہ یہ ہے کہ حیثیات کی قید کو ترک کر دیا جائے جہاں حیثیت کی قید کا لحاظ اور اعتبار ضروری ہے وہاں اگر حیثیت کی قید کا اعتبار نہ کیا جائے تو اس سے بھی غلطی لگ جاتی ہے غلطی لگ جاتی ہے جیسے مثلا مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہر عبید شئے اس کی حقیقت کے اندر بیاز داخل ہوتا ہے تو یہ بار ٹھیک ہے کہ ہر عبید کی حقیقت کے اندر بیاز داخل ہے اب اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ زید یہ بھی عبید ہے لہذا زید کی حقیقت کے اندر بھی بیاز داخل ہے یہ درست نہیں ہے زید کی حقیقت کے اندر بیاز داخل نہیں ہے کیونکہ زید کی حقیقت حیوان ناتک ہے اور بیاز یہ زہد کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے ومنشہ الغلط یہاں سے مصنف منشہ غلطی بیان کرتے ہیں کہ یہاں غلطی کس وجہ سے اور کیوں لگی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ بیاز یہ عبید کے مفہوم میں اور اس کی حقیقت میں داخل ہے لیکن اس احسیے سے کہ وہ عبید ہے نہ کہ اس احسیے سے کہ وہ حیوان ہے یا انسان ہے تو لہٰذا زہد کے اوپر جو حکم لگائد عبید ہے زہد عبید ہے اور ہر عبید کی چونکہ حقیقت کے اندر بیاز داخل ہوتا ہے لہذا زہد کے حقیقت کے اندر بھی بیاز داخل ہوگا تو یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ عبید کے مفہوم اور اس کی حقیقت کے اندر جو بیاز داخل ہے تو وہ اس احسیے سے داخل ہے کہ وہ عبید ہے نہ کہ اس احسیے سے کہ وہ حیوان اور انسان ہے عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کے سبق کے اندر ہم نے مغالطات سوریہ میں سے گیار ماہ اور باروہ مغالطہ سمجھا گیار ماہ مغالطہ تھا کہ دو چیزوں میں اختلاف کے وقت اولویت کا طریقہ اختیار کرنا اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ اولویت کا طریقہ یہ اتفاق کے وقت اختیار کیا جاتا ہے نہ کہ اختلاف کے وقت اور باروہ مغالطہ سوریہ یہ تھا کہ حیثیت کی قید کا جہاں لحاظ ضرور وہاں حیثیت کی قید کا لحاظ اور اعتبار نہ کیا جائے امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے